موسیقی خبر شامل کرتے ہیں کشاب سے بیورو چیف محمد سجاد کی رپورٹ کے مطابق شامل کرتے ہیں کشاب نوچک محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے جانوروں کا علاج کیا گیا اور ویکسینیشن کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر محمد وسیم عباس جیف کی ڈریکٹر لائف سٹاک پسیف کشاب کا کہنا تھا محکمہ لائف سٹاک محکمہ احتیاطی تدوبیر علاج اور ویکسین کے حوالے سے کسان مویشی پال حضرات کی رہنمائی کے لیے کوشان ہیں بیماری کی علامات کی صورت میں مویشی پال حضرات خورن کربی وینٹی حسطال یا محکمہ لائف سٹاک کے مطلقہ عملہ کو مطلع کریں یاد رکھیں کہ لمبی سکین ڈازیزز اشوت کی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ بیماری بیمار جانوروں سے مکھی مچھر اور چچٹ کے کارنے سے تندرو جانوروں میں منتقل ہوتی ہے اس لئے اپنے خارم کی صفائی کا خصوصی خیار رکھیں اس بیماری کی اہم علامات میں جنوروں گائے کی جلد پر گلٹیوں کا نمودار ہونا تیز بخار اور خانہ پینا چھوڑ دینا شامل ہے اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ بیماری میں شرعہ مواطن حید کم ہے لیکن مندرجہ بالا علامات کے ساتھ کسی جنور کی حلاقت کی صورت میں اپنے علاقے کے مطلقہ وینٹری اوفیسر کو لازمی مطلع کریں تاکہ دلہ تشتیسی لبارٹی خشاب سے حلاقت کی اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے اور مردہ جنوروں کو دیر زمین گہرہ گڑا کود کر دفنایا جائے تاکہ مچھر اور مکھی کے ذریعے سے بیماری کے ممکنہ فلاو کو روکا جا سکے اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اس قومی فریضے کی انجام دہی میں ہمارا ساتھ دیں خبر شامل کرتے ہیں نامے والی سے سجاد کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر محمد وسیم عباس ڈیپٹی ڈریکٹر لائف سٹارک نے نامے والی میں گرگر جا کر ویکسینیشن کو مکمل کروایا جنور کا علاج کیا گیا اور ویکسینیشن کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر محمد وسیم عباس ڈیپٹی ڈریکٹر لائف سٹارک تصیب کشاب کا کہنا تھا ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اس قومی فریضے کی انجام دہی میں ہمارا ساتھ دیں